اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں تمام دیکھنے والے دوستہ آپ خیلی سے ہوگی یہ ہے میرا بیٹا محمد عشر مصطفیٰ جو کہ پچھلے دنوں میں بیمار ہو گئے اسے کچھ دانیں بن گئے تھے یہ ابھی ناک جو ہے وہ خراب ہیں بارشوں کا مرسم ہے اور ما شاء اللہ ماری جو سبزی ہے وہ بڑی بیتری نوٹو کیا آج کا علاقہ میں اپنی سبزی کے بارے بھی بنانے والوں کیونکہ پہلے کچھ دن پہلے آپ کو سبزی دکھائی تھی سبزی گرمی کی وجہ سے سوک چکی تھی لیکن آب اللہ کریم کو کرم ہوا ہے اور ہماری سبزی ہری بری ہو چکی ہے اور ابھی میں آپ کو اپنے سبزی میں لے جلتا ہوں آئیے بلاک کرتے ہیں یہ ہے میرا بیٹا عشر مصطفیٰ جو کہ سبزی میں آنے کے لیے بڑی بیتاب تھا اور یہ بارشوں نے ماشاء اللہ یہ آر کی ہوئے کہ ہر طرف جو ہے ہرے علی ہو چکی ہے کچھ دن قابل جو ہے ہر طرف پتے سوک چکے تھے غاز سوک چکی تھی لیکن ماشاء اللہ کچھ دن ہو گئے ہیں لغتار ہمارے پاس اللہ کی رحمت جو ہے وہ برس گئی ہے اور وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ سبزی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھولی پھول آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ یہ آپ سبزی کے آلت دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاء اللہ یہ سبز توری اور سبز توری نے جتنے زیادہ پھول اٹھا لی ہیں اور یہ ہم نے کئی بار یہ توڑ کر کھائی بھی ہے علی بنا چکے ہیں مگر مسئلہ ایک ہے کہ یہ قدو شریف کی جو والا ہے یہ جو ہے اس پہ پھل لگتا ہے لیکن پھل لگتے ساری سوک جاتا ہے پھل جو ہے صحیح طرح گروت نہیں کرتا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک قدو شریف یہ لگا ہوئے ہیں لیکن اس کی آلت جو ہے وہ خاص طرح خرابی ہے یہ ادھر بھی اس کی جو والا وہ پھلی ہوئی ہے لیکن ابھی تک قدو جو ہیں وہ ہمارے اترے نہیں ہیں محمد عاشر مصطفیٰ نے ایک سبز توڑ لی ہے اور کہتا ہے یہ میں نے گھر لے جانا ہے اپنی امی کو دکھانا ہے اور ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بیارہ جو سبزی کا ویو ہے وہ آ رہا ہے یہ سارا کمال بارشوں کے ہیں بارشی ہوئی ہیں تب جا کر یہ سبزی جو ہے ری بری ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبزی کے اندر جو گھاس ہے وہ کتنا زیادہ ہوگ چکا ہے اب دو تین دن تک ہم یہ گھاس چکے یہ یہاں سے کٹیں گے اور انشاءاللہ بکریوں کو ڈالیں گے یہ ایک چھوٹا سا کریلا بھی لگ چکا ہے کریلا ہے یا کریلی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اور سبز توری مجھے نظر آگی ہے یہ ہم توڑ لیں گے کیونکہ اگر یہ یہاں پہ رہی ہے اس نے پک جانا ہے اور پھر ہنڈی پکانے کے قابل اس نے نہیں جانا ہے یہ ہم نے بینگن کے پودے لگایا تھے لیکن بینگن کے پودے نے فال صحیح طرح نہیں اٹھایا فال لگتا ہے یہ بھی وہ قدو کی طرح سوک جاتا ہے صحیح طرح اس کی گروہ نہیں ہوتی اور اس مرتبہ گرمی بہت زیادہ تھی گرمی ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے جانوروں نے بھی یہ ماری فصل جو سبز یہ ہے اس کی طبعہ اٹھا دیتی جس وجہ سے جو سبز یہ ہے وہ بہت کام ہوئی تھی یہ لوگیے کی ولے ہیں لیکن یہ بھی پھل صحیح طرح اٹھا نہیں رہی ان پہ بھی پھول لگتا ہے اور پھول لگنے کے بعد وہ خود بخود ہی گر جاتا ہے اگر کسی بھائی کو اس کے بارے میں کچھ علم ہو کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے قدو کی جو حال ہے وہ بھی پھل اٹھاتی ہے لیکن پھل اٹھانے کے بعد یا سوک جاتا ہے یا پھر گر جاتا ہے تو پلیز آپ صاحب نے کومنٹ بوکس میں لازمی ہمیں آگاہ کرنا ہے کہ کوئی دوائی کوئی سپریف گرہ اسے کرنے والا ہے تو وہ کر دیتے ہیں یا پھر اگر کوئی اور حال ہے تو وہ بھی بتا دیں اور اسی دوران مجھے ایک اور سبز توری نظر آ دیا یہ سامنے لگی ہوئی ہے اسے ہم توڑ لیں گے عاشر مستویٰ نے بہت ساری سبزی اکٹی کر لیا یہ سبز توری ہے اور یہ تھوڑا سا لوگی بھی اکٹھا کر لیا یہ لوگی اکچھا کھائے گا اور سبز توری کی آنڈی باندھ رہی ہے اسے اختصار کرتے ہیں ویڈیو کو اختتام ملتے ہیں ایک اور نئے والاگ میں اگر آپ کو ماری ویڈیو پسند رہے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کومنٹ شیئر کرنا نہ بھولی کر ملتے ہیں ایک نئے والاگ میں تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ